آج ہم انسانوں نے جنگلوں کو کاٹ کر ہر جگہیں بڑی بڑی امارتیں اور سرکے بنا دیں جس کارن جنگلوں کی خوبصورتی اور ان کا وہ رومانچک احساس دیکھنے کے لیے سیر کے لوگوں کی آنکھیں ترچ جاتی ہے لیکن ہم انسانوں کی بستی سے دور آج بھی کئی ایسے جنگل موجود ہیں جو اپنے آپ میں رہیسیں اور خوبصورتی کی مثال بنے بیٹھیں تو بینہ سمیں برباد کے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف نمبر پانچ بلیک فورسٹ جرمنی یہ جنگل اپنے نام میں ہی خوبصورتی اور رہیسیوں کو سمیٹے بیٹھائے یہاں اس جنگل میں پیڑ بہت پاس پاس اور گھنے ہیں جس وجہ سے جنگل پوری طریقے سے ڈکاوہ رہتا ہے اور پیڑ اتنے پاس پاس ہونے اکارن سورج کی روشنی بھی اندر نہیں آ پاتی اس لئے یہاں ہمیشہ اندھیرہ بنا رہتا ہے اور اسے بلیک فورسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے یہی نہیں اس جنگل کے بارے میں اور بہت سارے ڈراؤنی کانیاں سننے کو ملتی ہے جن میں بینہ سروالہ آدمی اور بچے کی کانی دین دیلا دنے والی ہے لیکن گھبرائے نہیں یہ صرف کانیاں ہیں اور ان کا واسطہ اکتہ سے کوئی سمبد نہیں ہے نمبر چار بلو فورسٹ پانچ سو باون ہکٹیر میں پھیلا یہ ہلوریبس فورسٹ بیلجیم سٹی میں استیتے یہاں کی خوبصورتی کی بات کی جائے تو یہ اپنے آپ میں کسی سورگ سے کم نہیں یہاں کی زمین پیارے پیارے بیل پھولوں سے ڈکی وی رہتی ہے جس وجہ سے اسے بلو فورسٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جب بسند کا سمیں آتا ہے تو اس کی خوبصورتی کسی کا بھی من جیت لینے کے لیے کافی ہے اگر آپ بھی یہاں گھومنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کو پرائیویٹ اور سرکاری دونوں کمپنیاں مل جائے گی اور اگر آپ اپنی چھوٹیاں بیتانے کے نجری سے یہاں آنا چاہتے ہو تو یہاں آپ کو ہوتل اور ریسٹرنٹ دونوں کی سویدہ مل جائے گی نمبر تین گروکٹ فورسٹ پولینڈ یہ جنگل اپنے آپ میں انیک ریسیوں کو سمیٹھ کے بیٹھائے جسے دیکھ کر آپ بھی حیران ہو جاؤ گے 1930 میں یہاں پر تقریباً چار سو دیوداس کے پیڑ لگائے گئے لیکن جو ہوا اس کے بارے میں کسی نے کلپنا بھی نہیں کی تھی جیسے جیسے سمیں بیٹھتا گیا اور یہ پیڑ بڑے ہونے لگے ان کے تنوں میں ایک عجیب سا گماؤں دیکھنے کو ملا اور یہ حرکت ایک یا دو پیڑ میں نئی بلکی یہاں لگائے گئے تقریباً سارے پیڑ میں دیکھنے کو ملی جس کا قارن آس تک کوئی پتہ نہیں لگا سکا اور یہ اُلٹے کشچن مارک کے جیسے دیکھنے والے پیڑ اپنے آپ میں ریسے بن کر رہ گئے ہیں ٹائیپنگ شان نیشنل فورسٹ ٹائیوان ٹائیوان میں استیت اگر اس جنگل کی بات کی جائے تو یہاں کے واتورن میں بھاری ماترہ میں محشر پائے جاتا ہے جس قرن یہاں کافی جیدہ ماترہ میں بارس بھی ہوتی ہے یہ جنگل ویشال پاڑی علاقے میں فیلاوا ہے یہاں کی ندیاں جیلے کھاڑیاں آپ کو اپنی طرف آکرشت کرنے کے لئے کافی ہیں اگر آپ چاہیں تو یہاں ہائیکنگ بھی کر سکتے ہیں یہاں کا انبوہ کافی جیدہ رومانچک ہے اور آپ کو ایسا انبوہ دے گا جو آپ زیون بربون نہیں پاؤگے تو اب بات کرتے ہیں نمبر ون کی سنگی پوریسٹ سنگی سبد کا مطلب ہوتا ہے نکیلا، لمبا اور پتلا آپ نے اس کے نام سے اس کے بارے میں زیادہ در جان کرے تو جھٹائی لی ہوگی اپنے نام کی طرح یہ بھی لمبے لمبے اور نکیلے پتھروں سے ڈکاوا رہتا ہے جو کی پرتو سے نکلے چونہ پتھر سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اسے چاکو کے ون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو کیسا لگا آپ کو آج کا ویڈیو ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور ایسے ہی مزدار ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل فیکٹو ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں